اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شکو برا کے ناظرین آج ایک بہت اہل پیغام پیغام دلاصل یہ ہے کہ دورے حاضر کندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات کی اوپر جو ایک توقل کی دولت ہے اس دولت سے ہم دن بہ دن محروم ہوتے جا رہے ہیں میں اس کے اس بات کی اوپر ایک مثال پیش کر سکتا ہوں کہ گھر آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جس وقت لوگ شادی کا دن رکھتے تھے یا محفل کا دن رکھتے تھے تو وہ اللہ تو کل دن رکھتے تھے کہ اے ایسے کرو جب تل جمعیلات کا دن رکھ لو شادی کے لیے بھی ہفتے کا دن رکھ لو پھر اللہ دعا کرنے کیا ہے پاڑی تعالیٰ کرم فرما اس دن دوب نکل ہے بیٹی کی شادی ہے بیٹی کی شادی عزت لکھ مولا خاندان کا دن عزت لکھ محفل کے لوگوں دعا کرنے مولا کرم فرما حضور کے ملاد کی محفل ہے حضور کے ذکر کی محفل ہے مولا کرم فرما اور اللہ کرم فرماتا ہے کیونکہ اللہ تو بہت قریم ہے لیکن کیا ہوا آج کے دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے کہ جدید ٹیکنولوجی نے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے دور کیا اور ہم کتنا دور ہوئے جس وقت ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اب اس کے بچنے کوئی چانس نہیں پھر ہم مسئلہ بچھاتے ہیں اس سے پہلے ہم مسئلہ نہیں بچھاتے آج کے دور حاضر میں کیا ہوا کہ نیٹ آگیا فون آگیا اس کے اوپر دیکھا یہ جمعیرات کا دن ہے یہ آج باطل ہے یہ بارش ہے دوب ہے دن رکھ لیا اپنی مرضی سے کوئی دعا نہیں کوئی توقع نہیں سب ختم صرف نیٹ کی اوپر آپ کی بات آئی اور آپ نے کہا یہی بات ہے پھر دیکھیں پہلے لوگ دیکھتے تھے اللہ تو کسی کے گرگر کسی کے آنگر نے پھول کھلنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ دعا کرتے تھے اللہ بیٹا عطا کر دے بیٹی عطا کر دے اب کیا ہے جدید دور ہے نا اب کیا ہوا کہ الٹر سانڈ سسٹم آپ کے سامنے ہے اب پہلی پتہ لگتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا توکر کی دولت میں کم ہی آئی یہ میری وہ باتیں ہیں اگر آپ گھوڑ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا اگر واقعی ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا جا رہی ہیں اللہ قرآن نے فرماتا ہے کہ کہ مجھ سے مانگو حضور کی حدیث بتاتی اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں اتا کروں گا لیکن اگر آپ دیکھیں جدید ٹکنولوجی نے ہمیں اللہ رب العزت کی اضافت سے دور کیا ہے اب ہم اللہ سے مانگنے کی طرح پھچاتے ہی نہیں دیکھیں پہلے لوگیں بینک کاؤنگ نہیں ہوتے تھے پہلے طرح پیسہ نہیں ہوتا تھا کسی کا بیل زیادہ آ جانا کوئی مسئیبت آ جانی تو اللہ کی بارگاہ میں رونا کہ اللہ کا عرضہ چڑ گیا یا اللہ یہ مسئیبت آگئے کرم فرما پیسے نہیں ہے کرم فرما اللہ نے کوئی سبب لگا دینا کیونکہ وہ تو مسبب بلا سباب ہے لیکن اب کیا ہے اب آپ کے بینک کاؤنگ پیسے بڑے ہیں بیل زیادہ بھی آگئے تو کیا ہے کچھ بھی نہیں آپ نے چیک لکھنا ہے ایٹی ایم کارڈ کہت روا اپنے پیسے نہ کروالے نہیں ہے کچھ بھی نہیں اب اللہ رب العزہ کی ذات پر جب یقین تھا وہ یقین اب کم ہوتا جا رہا ہے یہ ٹیکنولوجی کے پیچھے ہم پڑ چکے اور اس ٹیکنولوجی نے ہم اس کی بارگاہ دور کیا ہے کیا وہ ماں جب بچے کے طبیعت خراب ہوتی ہے تو پہلے مسلحہ نہیں بچھا سکتی کیا وہ باپ اپنے بیٹے کے طبیعت کو دیکھتی پہلے مسلحہ نہیں بچھا سکتا اللہ رب العزہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے لیکن نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہم دعا نہیں کرتے ہم دعا تب کرتے ہیں جب ساری جگہ سے ہمیں جواب آتا ہے نہ کب اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں اب یہ جناب آخری سٹیج پر ہے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ ظلم نہ کریں پہلے اوپر اللہ رب العزہ کی ذات سے مانگنا سیکھیں اس کی بارگاہ کے اندر جو توقع کی دولت ہے وہ مانگیں اس کی بارگاہ سے اور آج ہم ہر چیز کو سبب سے کیا نہیں گنتے ہیں بجلی اگر چلی جائے تو ہم سمتے ہیں ہمارا روزگار ختم ہو جائے گا اگر پٹرول ختم ہو گا دنیا سے ہمارا روزگار ختم ہو جائے گا ایسی باتیں اللہ پہ توقع کرنا سیکھیں کیونکہ اللہ مصبب ورس باب ہے مَا لَيْنَا إِلَّا الْبَرَابُ الْمُبِيمِ